بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ حیالیت سے ہوں گے جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلتی رہیں آج آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریس پی لے کر آئی ہوں جو کچھے پکے آلو سے ہم بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو پل ووچ کرنا ہے تاکہ آپ پی ایسی زبردستی کباب بنا سکیں تو یہاں پر سب سے پہلے آلو جو ہے میں نے لے لیا تھے ان کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد آپ نے آلو کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی استعمال کرنا ہے تو آلو کی جتنی ریس پی بھی ہوتی ہیں تو آپ اس کو تھنڈا پیا کریں اس کے بعد استعمال کیا کریں تو بہت ہی اچھی طرح سے وہ سنیکس جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنتے ہیں بیسے تو آلو کے کباب بہت طرح سے بنتے ہیں کوئی اس کے بیسن کی کوٹنگ کرتا ہے کوئی اس کو انڈے کی کوٹنگ کرتا ہے لیکن ہم ایسا کچھ بھی استعمال نہیں کرنے والے تو بہت ہی زبردست سے ہم یہ کباب بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ آپ مجھ سے بھی زبردست اور اچھے سے کباب بنا لیں یہاں پر اگر میشر ہے تو میشر سے میش کر لیں تو یہاں پر میں نے ہاتھوں سے یہ اچھی طرح سے میش کر لیے ہیں تو اس میں ڈالوں گی شملہ میرچے میرے پاس یہ میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا جو ہے ہر دنیا کاٹ کے رکھا ہوتا وہ ڈال دیا ہے تو یہاں پر کٹی ہوئی میرچے ہیں ہری میرچے یہ میں نے ڈال دی ہے دو سے تین ایک شملہ میرچ لی تھی اس کا میں نے آدھا ڈال دیا اور آدھا میں نے بچا کے تھوڑا سا رکھ لیا ہے تو یہاں پر آلو جو پیاز ہے اور شملہ میرچے اس کو آپ چوپر میں ڈال کے ہی چوپ کر دیجئے گا جتنے یہ باریک ہوں گے نا تو اتنے ہی ہمارے سنیکس جو ہیں وہ اچھے بنیں گے تو یہاں پر اچھی طرح سے باؤل کو ساف کریں گے تو یہ چیزیں اب اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں کچھ سپائسز ڈالیں گے تو سپائسز میں ہم کیا ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اوکولنگ آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس پوائنٹ پر ڈال مرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اس سے بہت زبردست کلر آئے گا ہمارے سنیکس میں تو یہاں پر ثابت دھنیاں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اور یہ پیسہ ہوا دھنیاں ہے میرے پاس یہ بھی ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون اور یہاں پر زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون زیرے کا جب ٹیسٹ موہ میں آئے گا تو بہت زبردست لگے گا ہاف ٹی سپون یہاں پر ہلدی پاورڈر ڈالیں گے تو سات ہی اس میں ڈال دیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دوں گی اور یہ سارے مسالے ڈال کر اچھی طرح سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے یہاں پر کالی مرچ بھی ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون سوری تو سارے سپائسز جو ہیں نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں گے تو بہت اچھا رہے گا تو یہاں پر جتنا بھی ملے مسالے بغیر ڈالیں گے بہت زبردست سے نہ کام تھے نہ زیادہ تھے مکسنگ کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو نیکس ٹیپ ہی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ایک آلو میں نے لے لیا تھا اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا یہ کچھا آلو ہے یہ پکا ہوا آلو نہیں ہے اب جو شملہ مرچ ہم نے تھوڑی سی بچا کے رکھی ہوتی وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا تو یہاں پر میں نے تقریباً اس میں ایک ہی شملہ مرچ کے استعمال کیا ہے آدھی میں نے آلو والی مکسر میں ڈالی ہے تو آدھی یہاں پر تو یہاں پر میدہ ڈالوں گی ایک کپ بھر کے میدہ ڈالیں گے اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹیب سپون اور یہاں پر کٹی ہوئی مرچ کا استعمال کروں گی جب یہ ہمارے کباب کے اوپر سے نظر آئے گی تو بہت زبردست لگے گی تو اس پوائنٹ پر آپ پوٹی ہوئی مرچ کے استعمال کر دیں تو بہت زبردست سے آپ کے سنیکس لگیں گے تو یہاں پر پانی لیں گے اور اس سے پہرے اچھی طرح سے چمچ سے مکس کر لیں گے ہلدی پاورڈر بھی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو پانی ڈال کر اس کا لیکوٹ جو ہے بنا دیں گے تو کتنا ہم نے ٹھک رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر آدھا کپ جو ہے میں نے پانی کے لے لیا اب اس میں ڈالیں گے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ اس کی جب کوٹنگ ہوگی نا تو بہت زبردست لگے گی کچھے آلو کا جو کرنچ ہے نا بہت زبردست لگے گا ہمارے کباب میں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پانی تھوڑا مجھے کم لگ رہا ہے تو پانی تھوڑا سا اور ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کا سمول سا پیسٹ ریڈی کر دیں گے اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے اس پانی تک پہنچ گئے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے نا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اور ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے یقین کریں آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا تو پھر دل کرتا ہے اچھی سے اچھی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کا مکسر جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر دینا ہے تو یہ بالکل اب ڈن ہے اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں اب اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب چلتے ہیں آلو والی مٹیریل کی طرف تو یہاں پر آلو کے مکسر جو ہے وہ بھی ریڈی ہے اب اس کو ہم نے ٹکی کی شیپ دینی ہے راؤنڈ شیپ میں براؤں گی جو بھی شیپ آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن آلو کی ٹکی ہے تو یہ راؤنڈ شیپ میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور زیادہ لوگ اسی شیپ میں اس کو پسان بھی کرتے ہیں آپ لوگ اس شیپ میں پسان کرنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سی شیپ زیادہ اچھی لگتی ہے یہاں پر اسی طرح سے ٹکی میں بنا دوں گی اور جو ہم نے مکسر بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم نے ڈپ کرنی ہے اور فوق کی مدد سے اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر مکسر لگا دینا ہے اور اس کو لگا دینا ہے جو ایکسٹر ہے وہ نکل جائے گا تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم نے ایک ایک اس طریقے سے اٹھا کر ڈالنی ہے آئل جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا آپ نے ہلکی فریم رکھنی ہے میڈیوم ٹو لو فریم پہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے دو سے تین منٹ تاکہ آپ نے اس کی سائٹ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں پلٹانی تو یہ دیکھیں بہت زبردست نیکس بنتے ہیں اور ان کے اوپر والی شیف تو بہت ہی اچھی لگتی ہے جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے تو اس کو کھانے میں ضرور لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹری بنیں گی آلو کی ٹکیوں تو ویسے لوگ بہت طرح کی بناتے ہیں آپ میرے کہنے پہ اس طرح سے بنائیے گیا تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر والے دوبارہ فرمائش پہ آپ سے بنوائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس میں چار ہی ٹکیاں جو ہیں ڈال دی ہیں اب اس کے جو آئل ہے وہ ہم اس کے اوپر سے اس طرح سے ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی پک جائیں اور ہمیں پلٹانے میں زیادہ آسانی ہو جائے تو یہ دیکھیں اب ان کی سائٹ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اسی طرح دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے تو اس کو ضرور ٹرائے کیا کریں یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے آپ یقین کریں ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ میرے گھر والوں کو تو بہت زیادہ پسند ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کا گولڈن کلر آنے تک دو سے تین منٹ تک دوسری طرف سے پکائیں گے پھر ہم اس کو نکال دیں گے بلکل بھی نہیں بکھریں گی یہ جو ایکسٹرہ آپ کو گھی میں نظر آ رہا ہے تو یہ بیسے جو ایکسٹرہ اس کے ساتھ سے سپون کے ساتھ سے اترائے نا تو وہ ہی ہے تو یہاں پر بلکل بھی آلو نہیں نکلیں گے بکھریں گے نہیں تو ہمارے آلو کی ٹکیاں جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے تیار ہیں تو آپ ان کی زبردستی لوگ چیک کیجئے گا تو کتنے زبردست لگتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ آپ ان کو سرف کریں ساتھ کیجب یا گرین چٹنے کے ساتھ تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ